اُبلتے ہوئے پانی میں آج ہم کاجو اور اخروٹ ڈال کے ایک مزدار سی سردیوں کی ریسپی تیار کریں گے جو کہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے یہاں پہ پینٹس بھی میں نے لیے ہیں اچھا میں نے یہاں پہ اخروٹ اور اس کے علاوہ کاجو ہنڈر گرام لیے ہیں یعنی کہ ایک کپ اور آدھا کپ میں نے پینٹس لیے ہیں ان ساری چیزوں کو نا ہم نے آدھا کلاس پانی میں ڈال کے بھوائل کر لینا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے جب پانی ڈرائے ہو جائے گا نا بس ہم نے سائیڈ پہ نکال کے رکھ دینا ہے پھر ہم لیں گے ایک کیٹلی اس کے اندر آدھا کلاس پانی کا شامل کر دیں گے اور ساتھ میں دو ٹیبل سور میں نے اس میں گڑ کا شامل کیا ہے اور تین سے چار شمچ اس میں میں نے چینی کے ڈال دیئے ہیں سب سے پہلے ہم چاشنی تیار کریں گے یہ سردیوں کی ریسپی آپ کے لیے بہت مفید ہو سکتی ہے اور اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کیا آپ بہت پشتائیں گے اس لیے ویڈیو کو لائک کر دیں فوراں سے اچھا جی یہاں میں نا چاشنی بن چکی تھی ہماری یہ دیکھیں نا میلٹ ہو گیا گوڑ بھی اور چینی بھی بہت زیادہ نہیں آپ نے پکانا بس میلٹ ہی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے نکال لینا ہے اور یہ جو ہم نے کاجو اور اکھروٹ اور اس کے علاوہ پینٹس جو ہم نے رکھے ہوئے تو ٹھڑنا ہونے کے لیے ان کو ہم چاپ کر لیں گے آپ چاہے تو ان کا پیسٹ بنا لیں چاہے تو آپ چاپ کر لیں میں نے ان کو دردڑا سا کیا ہے اچھی طرح سے نا یہ دیکھیں بلکل بریق سا پیسٹ بنا لیا ہے اچھا اس کے بعد آپ نے گی لے لینا ہے اکڑاہی کے اندر آپ چاہیں تو دیسیگی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر دیسیگی کا یوز کریں گے تو زیادہ بیسٹ ہے اس کے اندر آپ نے آدھا کب بیسن ڈال دینا ہے بیسن کو آپ نے گی کے اندر اچھی طرح سے بون لینا ہے جب تک اس کی خوشبو نہیں آنے شروع ہو جاتی اور کلر تھوڑا سا چینج نہیں ہو جاتا تھوڑی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی بہت ہی پیاری سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے آپ نے پاس کھڑے ہو کے ہی اس کو بوننا ہے اچھی طرح سے اچھا جی اس کے بعد بونائی کے بعد جب خوشبو آنے لگ جائے گی نا پھر آپ نے یہ پیسٹ اس کے اندر ڈال دینا ہے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا تو تب تک اس کے بعد پھر ہم اس کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اور آپ لوگ کمنٹ بھی کر دیا کریں اتنی کنجوسی میں نے آج تک نہیں دیکھی آپ لوگ کمنٹس ہی نہیں کرتے ہم اس میں چاشنی ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد اچھا چاشنی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور پاس کھڑے ہو کے آپ نے اس کو ملاتے جانا اور یہاں پہ فلیم کو آپ نے تھوڑا سا لو رکھنا ہے کیونکہ ہائی فلیم پہ یہ نیچے لگ جائے گا جل جائے گا اور آپ کی ریسپی حراب ہو جائے گی تو یہ سردیوں کے لیے بہت ہی مفید ریسپی میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی ہے بچوں کو بھی کھلائیں بڑوں کو بھی کھلائیں سردیوں کا موسم آ چکا ہے اور کیونکہ گرم گرم چیزیں آپ کھانے کو دل کرتا ہے تو آپ یہ چیزیں رٹائے کریں اور انشاءاللہ سب کو پسندے گا اور اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں آپ کو وطر نٹس کے تو ویسے بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں تو بس یہ دیکھیں ہمارا مزدار سا حلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے پانی بلکل ڈر اور اس کو ہم گانش کر لیں گے کٹے ہوئے باداموں کے ساتھ اور اس کو انجوائے کریں سردیوں میں اپنی فیملی کے لیے بنایا ہے ویڈیو کو ضرور شیئر کیا کریں لائک منٹ اور فالو بھی کر لیا کریں اللہ حافظ